اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص وطر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کو دعائی قنوط نہیں آتی اور خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی بہت یہ اہم اور ضروری مسئلہ ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسئلے پر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا وطر کی نماز میں دعائی قنوط کا پڑھنا یہ واجب ہے اور کسی واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی ہے علماء کرام فرماتے ہیں فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر وطر کی نماز میں کسی کو دعائی قنوط نہیں آتی تو وہ وطر کی جگہ پر اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ پڑھے اور اگر یہ بھی نہ آتی ہو تو تین مرتبہ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی کہلے اور اگر یہ بھی نہ ہو اس کو یاد نہ ہوتی ہو تو یاربی 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 تین مرتبہ کہلے اس کی نماز ہو جائے گی جیسا کی امام زین الدین ابن ابراہیم المعروف ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ لَا يَحْسُنُ الْقُنُوْتَ بِالْعَرَبِجَّتِ اَوْ لَا يَحْفُظُهُ فَفِيهِ سَلَاثَةِ سلاست و اقوال کہ اگر جس کو دعا قنوط صحیح سے نا یاد ہو تو اس کے بارے میں تین اقوال ہیں قیلَ يَقُولُوا يَا رَبِّ سَلَاثَ مَرَّاتِ کہا گیا ہے کہ وہ تین مرتبہ یاربی یاربی کہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یاربی نہ کہے تو اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی کہے اور یہ بھی نہ ہو فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے آخری والا یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے اب ظاہر سی بات ہے جس شخص نے دعا قنوط نہ پڑھی اور ان مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہ پڑھی حالانکہ دعا قنوط کا پڑھنا واجب تھا تو واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے اس شخص کی نماز جو ہے نہیں ہوئی اور اس شخص کو نماز کا لوٹانا ضروری ہے جیسا کہ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قصدن واجب ترک کیا تو سجد سو سے نقصان دفع نہ ہوگا بلکہ اس نماز کا اعادہ کرنا اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے یا اسے ہی اگر سہوان واجب ترک ہوا اور سجدے سہو نہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے تو لہٰذا اگر کسی کو دعا قنوط نہ یاد ہو تو دعا قنوط کی جگہ پر یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور پڑھیں ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ